بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو کچن ولوگز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اچھا جی آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں آلو مطر کی ریسپی جو کی سردیوں کی خاص ٹش ہوتی ہے تو چلیئے اسے بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے میں نے دو چھوٹے سائز کے پیاز لے لیا ہے اسے سلائز میں کارٹ لیا ہے چار جویل حسن کے ہیں ایک انچ کا ٹکڑا میں نے ادرک کا لے لیا ہے ایک ٹیماتر ہے اور دس گول لال مرچے ہیں میں ان تینوں چیز ان ساری چیزوں کو گرینڈر میں تھوڑا سا پانی ڈال کر پیسٹ بنا لوں گی اچھا جی ادھر کڑاہی میں میں نے ہاف کپ آئل ڈال دیا ہے آئل گرم ہو گیا تو اس میں جی اب ہم کھڑے مسالے ایٹ کریں گے اس میں میں نے ایک تیز پاتھ لے لیا ہے دو چھوٹے ٹکڑے دارچینی کے ہیں آٹھ سے دس کالی مرچے ہیں دو سے تین لانگ ہیں اور ایک چمچ یہ زیرہ ہے سپید زیرہ یہ میں نے ساف کیا ہوا ہے اس کی ریسپی میں نے اپنے چینل پر ڈالی ہوئی ہے اس کا میں ڈسکریپشن باکس میں لنک دے دوں گی کہ زیرہ کس طرح ساف کیا جاتا ہے گھر میں تو آئل گرم ہو گیا تو یہ ایک یا دو منٹ کے لیے صرف میں نے یہ گرم مسالہ اس میں ڈالا ہے اسے جلانا نہیں ہے اور اب یہ جو میں نے پیسٹ بنا کے رکھا تھا لہسن، ادرک، پیاز اور ٹیماٹر کا اور لال گھول مرچوں کا وہ اس میں ڈال دیں گے ایک یا دو منٹ صرف گرم مسالوں کو بھونا ہے میں نے اور پھر میں نے یہ پیسٹ ڈال دیا ہے اب یہ پیسٹ ڈال کے بہت اچھی طرح سے بھوننا ہے اسے کچھا بلکل نہیں چھوڑنا کیونکہ اس میں لہسن، ادرک، پیاز سب کچھا ہی ہے تو اسے ہم اچھی طرح سے بھونیں گے اس میں ہمیں آٹھ سے دس منٹ لگ جائیں گے تھوڑا تھوڑا سا پانی کا چھیٹا ڈالتے رہیں گے اور اس کی اچھی طرح سے بھنائی کریں گے ابھی تھوڑی دیر ایسے ہی بھونوں گی اسے میں اور پھر اس میں پاورڈر مسالے ایٹ کریں گے یہ دیکھیں جی پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب میں نے ہاف چمچ ہلدی ڈال دی ہے اور دو چائے کے چمچ چھوٹے میں میں سرخ مرچ کا پاورڈر ڈال رہی ہوں اور دو چمچ ہی میں نے نمک کے ڈالے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ مرچیں اس میں کم کر سکتے ہیں آپ اگر کم مرچے کھاتے ہیں تو آپ اس میں ایک چمچ بھی ایٹ کر سکتے ہیں ہم ذرا سپائس ہی کھاتے ہیں اس لئے میں نے زیادہ کی ہے یہ ایک چمچ میں نے دھنیا پاورڈر ڈال دیا ہے اور ہاف چمچ میں نے اس میں زیرہ پاورڈر ڈالا ہے اب ان مسالوں کو ڈال کر بہت اچھی طرح سے بھوننا ہے یہ خوشک ہو گیا ہے اس میں تھوڑا تھوڑا سا میں پانی ایٹ کروں گی اور اس کو بھونوں گی تاکہ اس کے مسالوں کا کچھپن بھی دور ہو جائے اور لیسن ایڈرک کا بھی تو اسے میں تھوڑا تھوڑا سا ڈھک کر بھی بھونوں گی کیونکہ اس کے اینڈ میں پھر چیٹے وغیرہ باہر آئیں گے تو اس مسالے کی ہم نے بہت اچھی طرح سے بنائی کرنی ہے ساری محنت اسی پہ ہے اگر یہ مسالہ بہت اچھا بھونا ہوگا تو آلو مطر بہت اچھے بنیں گے بہت ٹیسٹی بنیں گے یہ دیکھیں جی میں اسے ڈھک ڈھک کے بھون رہی ہوں کیونکہ اس میں اسے چیٹے باہر آنے شروع ہو گئے ہیں یہ اس کی تیاری ہو گئی ہے اس کی اتنی پیاری سی شکل نکل آئی ہے یہ دیکھیں جی آئل اس کا سارا الگ ہو جانا چاہیے اور یہ دیکھیں اس طرح مسالہ اس کا ہونا چاہیے یہ بہت ہی سمودھ یہ مسالہ بنتا ہے اور بہت ٹیسٹی بنتا ہے یہ سالن اچھا اس کو اچھی طرح سے ہم بھونیں گے یہ میرے پاس ایک کلو آلو ہیں یہ میں نے کاٹ کر اس میں ڈال دیا ہے واش کر کے اب اس مسالے کو اچھی طرح ہم آلووں پر کوٹ کریں گے یہ دیکھیں کتنی پیاری سی شکل اس کی بن گئی ہے دو سے تین منٹ آلو میں نے اس میں بھون لیا ہے اور اب میرے پاس آدھا کلو مطر ہیں جسے میں نے چھیل لیا تو قدرہ کم ہی نکلے ہیں مطر کے دانے تو یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب اسے اچھی طرح سے بھونیں گے ہمیں ایک سے دو منٹ دیکھیں کتنی پیاری سی اس کی شکل آ گئی ہے یہ مسالہ جو ہم اس طرح گرینڈ کر کے بناتے ہیں بہت اچھا اس سے مسالہ تیار ہوتا ہے اب اس میں پانی آپ اپنے جتنی آپ کو تھکنس چاہیے آپ اتنا پانی ڈال لیجئے اس میں تو میں نے اس میں پہلے ڈیڑھ گلاس ڈالا تھا لیکن مجھے ابھی بھی مسالہ گاڑا لگ رہا ہے تو میں اس میں آدھا گلاس اور میں نے ڈال دیا ہے اب میں اسے ڈھک کر پکاؤں گی آلو اور مطر کے گلنے تک چھے سے سات منٹ لگیں گے یہ دونوں چیزیں گل جائیں گی اتنے میں آپ اس میں پانی اپنے حساب سے ڈال لیجئے اگر آپ کو زیادہ پتلا رکھنا ہے تو آپ اس میں تین کلاس بھی ڈال سکتے ہیں یہ اس طرح جو گرینڈر میں ہم پیسٹ بناتے ہیں اس سے گریوی بہت اچھی بنتی ہے ہم زیادہ پانی پیس میں ڈال سکتے ہیں یہ میں نے یہاں پر آٹھ منٹ بعد ڈھکن ہٹایا ہے تو یہ دیکھیں جی ہمارا آلو میٹر کا جو زالن ہے بالکل تیار ہو گیا ہے اب اس وقت تھاپ چمچ اس میں گرم سالہ پاڈر ڈال دیا ہے تاکہ اچھی سے اس میں سے خوشبو آئے اور اب ہرا دھنیا ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں جی کتنی مزیدار سے اس کی لکھ تیار ہو گئی ہے بہت تیسٹی بنا ہے تو یہ دیکھیں جی بلکل تیار ہے بہت سمود سا بنا ہے بہت اچھا اس کا مسالہ تیار ہوا ہے اب اسے کرتے ہیں ڈش آؤٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں جی ہمارے آلو میٹر کا سالن بلکل تیار ہے ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو فوری مل سکے اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھے گا پھر ملوں گی کسی اور نئی ڈش کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ